اگلی بڑی خبر میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یوکرین کے راشمتی زیلنسکی کو ہٹانے کی تیاری میں روس جو ہم بول رہے تھے آپ سے بار بار وکٹر یانوکووچ کو ڈیا پریسیڈنٹ بنانے کی ہے پلاننگ بیلا روس میں بوجود ہے پوتن کے قریبی وکٹر یانوکووچ وکٹر یانوکووچ یہ وہی آدمی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں جو کی بھاگ گیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں میں ایک بار سیدھے چلوں گا سکن سر سے زیلنسکی کے زیادہ شوٹس کے ساتھ دکھا ہے سکن سر یہ تو وہی آدمی ہے نا جو کی بھاگ گیا تھا جس کو خدیر دیا گیا تھا اور یہ پہلے ان کا سپورٹڈ تھا ایک تم ان کا پپٹ تھا ایف آم نوٹ رونگ جی ہاں بالکل وکٹر یانوکووچ پریسیڈنٹ تھے اور وہ یورپین یونین میں یوکرین کے جو مجورٹی پوپلیشن تھی وہ یورپین یونین جوئن کرنا چاہتی تھی پر انہوں نے اس پروسس روکا تھا اور اس کے بعد پورا وہ میدان میں وہاں ان کے خلاف ڈیموسٹیشن ہوئے پھر ایلیکشن ہوئے وہ ہار گئے اور وہ دیش شوڑ کر چلے گئے تو اگر یہ تو ایک ریپیٹیشن ہوگا اگر آپ کو یاد ہو افغانستان میں بابرہ کرمال کی گورنمنٹ سوویت یونین نے بنائی تھی اور اس کو اپنے شستروں سوڑوں نے پروٹیکٹ کیا تھا پر وہ کتنے دن چلی تھی تو اس کا ادھارن ہے اور اور پوٹین صاحب تو سوویت یونین کی طرح سے ہی بہیو کر رہے ہیں اور رشا کو پھر ایک سوویت یونین کی اور لے جانا چاہتے ہیں پولٹیکلی بھی سٹیڈیجی کلی بھی اور ملیٹری بھی تو یوکرین کی تو اب بجے لگتا ہے کہ جس طرح سے پوٹین صاحب نے اپنا من بنا لیا ہے ان کے اوپر ہے کہ کتنا ڈسٹرکشن وہ یوکرین میں کرنا چاہتے ہیں یونکویچ کی گورنمنٹ کو وہ ریکرڈائز کر سکتے ہیں اور اس کو وہاں پہ انسٹرول کرنے کا پریاد کر سکتے ہیں اور دیکھئے پھر آگے کیا ہوتا ہے پر اور دنیا میں کوئی ریکرڈائز اس کو کرے گا نہیں یہاں پر ایسے حالات میں سیویل وار پکا ہونے والا ہے یہ کئی انالیس بھی کہہ رہے ہیں اس کا انسر پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر